موسیقی تقریباً چالیس سال پہلے میں جب پہلی مرتبہ دلیب کمار یوسف خان صاحب سے ملا تو میں فلم انسلوٹ سے نئے نئے نکلا نکلا تھا اتنے بڑے لیجن سے ملنا ہوا تو میں نے بہت ہمت کر کے پوچھا کہ دلیب صاحب یہ بتائیے کہ اچھی ایکٹنگ کا راز کیا ہے تو بے جھجک انہوں نے کہا کہ شیر و شیری اس کے بعد اور کچھ پوچھنے کی میری ہمت ہوئی نہیں لیکن میں پچھلے چالیس سال سے ان کی اس جواب کو لے کر پریشان بھی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں پریشان اس لیے کہ اس جواب کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا ضرور ہے کہ شیر و شیری ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور جن جن مہان کلکاروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تقریباً ہر مہان کلکار کی زندگی میں کی جیون میں شیر و شیری کا بہت بڑا حصہ ہے وہ چاہے راج کپور ہو دیوانند ہو دلیب کمار ہو نصیر الدین شاہ ہو پنکج کپور ہو منوج کمار ہو امپوری ہو شبانہ آزمی ہو جتنے بھی ہمارے زمانے کے مہان کلکار ہوئے ہیں ان سب کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ شیر و شیری ہے پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ بچپن سے میری پتنیں یہ کہیں گے کہ ابھی تک میرا بچپن چلی رہا ہے بٹ میرے بڑے بھائی صاحب میرے چچہرے بھائی میری والدہ سب یا تو شاعری کرتے تھے یا بہت زیادہ روچی یا دلچسپی شاعری میں رکھتے تھے تو میری پوری پرورش بلکہ تعلیم کہیے شیر و شاعری کے محول میں گزری تو دلیب کمار کی اس یاد کے اس جواب سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیر و شاعری کا اس تق بہت ہی سیمت یا محدود میرے ان تھا اردو کے بارے میں تو دلیب کمار کے جو خاندانی استاد تھے استاد جالی مظاہری میں ان کا شاگرد بنا اور سات سال تک میں نے ان کی شاگردگی کی ان سے بہت کچھ سکھا اور شیر و شاعری کے کچھ جو راز ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کافی حد تک کھلے اور پھر میں نے دیکھا کہ شیر و شاعری ان بڑے بڑے کالکاروں کی جیون یا زندگی کا اتنا بڑا حصہ اس لیے ہے کہ جب آپ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو انت میں ہم تمام ایکٹروں کا کام ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کا ایک الگ پہلو ہم کیسے کہتے ہیں اس پہلو کی زیادہ اہمیت ہے اور اگر اس کہنے میں ایک شاعرانہ انداز ہو بے شک آپ شیر و شاعری خود نہ کہتے ہوں یا پڑتے ہوں لیکن اگر آپ کے انداز میں شیر و شاعری ہو تو آپ جو کہتے ہیں وہ بات میں چار چار لگ جاتے ہیں مطلب شیر و شاعری صرف مشاعروں تک محدود نہیں ہے یہ صرف کتابوں تک محدود ہیں شیر و شاعری جب آپ کی حاضر جوابی کا ایک حصہ بن جائے آپ کے خیالوں کا ایک حصہ بن جائے بے شک آپ شاعر نہ ہو لیکن پھر آپ یوں کہہ سکتے کہ ہاں جیسے یوسف صاحب نے کہا تھا کہ نہ صرف میری اچھی ایکٹنگ کا راز یا ایکٹنگ کا راز شیر و شاعری ہے بلکہ میری زندگی کا راز شیر و شاعری ہے موسیقی